موسیقی السلام علیکم آج ایک نئے حبصورت دن کے آغاز کے ساتھ ایک نئی رسیپی لے کے آئی ہوں میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر رہوں چلیں کچن میں چلتے ہیں اور اس کو بنانا شروع کرتے ہیں روز ایک روٹین کے ناشتے سے جب تانگ آج آئے تو دل کرتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سا ناشتہ کریں آج میں نے سوچا کہ چیز آمیلٹ سینڈوچ بناتی ہوں اور آپ کے ساتھ اس رسیپی کو شیئر کرتی ہوں اگر آپ کا پین چھوٹا ہو تو آپ ایک سلائس سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے اس کو درمیان میں کارٹ کے آپ اس کو بنا لیں میں آج دو سلائس یوز کرنے لگی ہوں صرف میں اس کا ایک سائٹ کا کنارہ جو ہے وہ کارٹ دوں گی اور اس طرح سے میں اس کو یوز کروں گی تو چلیں اب اپنا سینڈوچ بنانا شروع کرتے ہیں بہت ایزی ہے آپ اس کو دھیان سے دیکھیں یہ کیس طرح سے بنے گا پین کو گرم ہونا چاہیے لیکن اس سٹیج پہ آپ نے آنچ کو بلکل لو کر دینا ہے تاکہ آمیلٹ جو ہے وہ ایک دم سے پکنے نہ لگ جائے ہم نے اس کو ان سلائس کو ڈپ کرنا ہے اس کے بعد دپ کرنے کے بعد جب ہم اس کو اچھی طرح سے سٹ کر دیں گے سلائس کو تو پھر اب آپ آنچ کو میریم کر دیں جب ایک سائٹ پک جائے تو اس کو فلپ کریں اور جو ایکسٹرا حصے ہیں جو آمیلٹ ایکسٹرا ہے وہ آپ نے اس طرح سے سینڈوچ کے اندر کر دینا ہے اس کو اب اس میں میں موزیلا چیز ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس چیز سلائس ہیں آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو سمپل بنانا چاہتے ہیں تو چیز کے بغیر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس سٹیج پہ آپ نے جو آنچ ہے اس کا خیال لکھنا ہے کہ بہت تیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگرم سے سلائس جلنا چاہے اس کو میڈیم آنچ پہ بنانا ہے تاکہ اندر جو چیز ہم نے ڈالا ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے ہمارا چیز آملٹ سینڈوچ تیار ہے اوپر سے یہ بہت کرسپی بنتا ہے لیکن اندر سے یہ بہت چیزی ہوتا ہے بڑے تو اس کو شوق سے کھاتے ہی ہیں لیکن بچوں کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا ناشتہ بھی ہے اور جو ہلکی بھلکی بھوک کے ٹائم پہ بھی آپ بچوں کو یہ بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کے لنچ کے لیے بھی یہ بہت آئیڈیل ہے اس کو بنائیں اس کو ٹرائے کریں اور اس کو انجوائی کریں موسیقی موسیقی